اسلام علیکم پیارے بینبائیوں کیا آلے ٹھیک ہے امیدیں خیرے سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہے تو آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں ویڈیو کے ساتھ سے ترینے چینل کو سبسکرائب کر لینے تو ابھی ہو رہے صبح کا ٹائم اور موسم بہت بہت زیادہ خوبصورت ہے آج بادل بننے ہوئے ہیں بارش آئی ہوئے ہیں زبردست بننے ہوئے موسم تو آج کا ویلاغ بہت زیادہ اچھا ہونے والا ہے تو ویڈیو کے ساتھ سے ترینے اور چینل کو سبسکرائب کر لینے اور سب سے پہلے میرے تمام بینبائیوں کو جمعہ بہت بہت مبارک اللہ تعالیٰ تمام بینبائیوں کو صحت والے لمبی زندگی دے جمعہ کا صدقے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ دے آمین اللہ تعالیٰ ہمیشہ سب کو خوش اور آباد رکھیں تو اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں جی تھوڑی تھوڑی پارج ابھی آئی ہے رات کو لیکن موسم جو ہے نا بہت ہی زبردازت ہے یہ دیکھیں بہت ہی صبح کا ٹائم ہے ابھی سورج وغیرہ بھی نہیں نکلائے میں نے کہا اپنے بینبائیوں سے ساتھ ساتھ ویلاگ بھی شیر کر لیں یہ دیکھیں ابھی سب سو رہے ہیں چلکہ میں آپ کو دکھاتے ہوں صبح صبح کے ٹائم میں نے کہا آج صبح صبح خود ویلاگ بنانا شروع کر دیتی یہ دیکھیں کل کافی سارے دھیر کٹھا ہو گئے پتے گر گر کے تو الحمدللہ سبردازت موسم بنا ہوگا ہے یہ دیکھیں بارش آئی ہے تو چار پہ یہاں بھی باہر پڑی ہوئی ہیں چولے میں نے دھام کے رکھ دیتے لیکن پھر بھی گلے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں برطن وگرہ سب کچھ میں نے اندر رکھ دیا تھا مقدس میرا سوڑا پوتر مقدس کافی دیر سے جا گئی ہے تو ابھی کافی دیر سے کھیل رہی ہے مقدس نکا پتر کیا کرنا پہ نکا پتر ہے مقدس تو اس کے ابو جی جو نبت کے باہر چلے گئے ہیں تو ابھی چلتے ہیں چائشہ بنائیں گے مقدس ابھی کھیل رہی ہے کیا کہہ رہے نکا بیٹا مقدس کی جو نبت کے باہر چلے گئے ہیں یہ ساری دروائے مقدس کی جو نبت کے باہر چلے گئے ہیں رات میں اس کی طبیت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی اس کی پیٹ میں درد تھا تو یہ والی اور یہ دوگ میں نے اس کو پیلائیں دوائیں تو پھر جا کے یہ آدھے گھنٹ کے بعد ٹھیک ہو گئی ہے ابھی باتیں کہہ رہی ہے ابھی یہاں سے آپ کی آواز آ رہی ہے نا اس وجہ سے یہ نون حال اب میں نے شروع کر دیا کیونکہ اب ماشاءاللہ تیر ماہ کی مقدس جو نا آج ہو گئی ہے تو یہ اب تھوڑی تھوڑی پیلائے کروں گی یہ ایک تو بچوں کے پیٹ کے درد کا صحیح آزمہ ہوتا ہے اس وجہ سے میں نے کتھوڑی بلا دیا ہنس رہی ہے دیکھیں ہنس رہی ہے یہ مقدس ہو چیئے کہ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں مقدس آپ سے باتیں کر رہے ہیں بیٹا آپ سے باتیں کر رہے ہیں میرا بیٹا کیسا ہے میرے بیٹے نے نید کر لی ہے ماشاءاللہ مقدس پڑھو اللہ پڑھو اللہ پڑھو بیٹا پڑھتا ہے اللہ اہاں اللہ پڑھتا ہے اللہ پڑھتا ہے میرا بیٹا اللہ پڑھتا ہے میرا بہت شیانہ بیٹا ہے اللہ پڑھتا ہے اللہ پڑھتا ہے مقدس اللہ پڑھتی ہے پڑے گی پڑے گی تھوڑی دیر ہے انشاءاللہ ضرور پڑے گی یہ تھوڑا نیچے کر دو ایسے یہ کونسی ہے جو گیا ضروری ہونا وہ نکال دو سال رہا اس کو سائیڈ پڑے رکھ دو مطلب جو ضرورت نہیں ہے پتہ بھی نہیں ہے جیس پیلز یہ کچھ جو بنائی تھی آپ اس یہ کاکی دین ہو گئے یہ خراب ہاں اس کو چھوڑ دو اب اس کو باہر نکال دو یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ کچھ کمان بلاتے ہیں یہ لو آپ کی چوشنی ہے آپ نہیں ڈالا کرو یہ آپ کی امی کے کام ہے میں تو آپ کو دینا ہی نہیں چاہتا ادھر رکھ دو ادھر پڑی جائے ہیں ہاں اصل میں مقدس چاہ رہی ہے کہ ہم اس کو اٹھائیں لیکن باہر سردی ہے تو باہر زیادہ دیر جائے نہ اٹھا کے اس کو گھوما نہیں سکتے یہ چاہتی ہے مجھے اٹھا کے نہ درختوں کی طرف لے جائے باہر چلیں اٹھاؤں آپ کو مقدس کو اٹھاؤں اپنے بیٹے کو اٹھاؤں ہاں اٹھاؤں کہتی ہے ہاں اٹھاؤ سن رہی ہو سن رہی ہو باتیں سن رہی ہو اب اسے دیکھو اس کی باتیں دیکھو کچھ بتانا چاہ رہی ہے ہاں اٹھاؤں ہاں بلکل کہتی ہے ہاں بلکل ہاں صحیح ہے آپ تو ابھی گوشت لینے کے لئے آئے ہیں سٹی میں یہاں سے گوشت لیں گے پہلے پھر سبزی لینے ہیں پھر پھروٹ لینے ہیں تو آج جانا ہے ہسپٹل اس وجہ سے پھر انتظام جو اٹھا کار کے پہلے پھروٹ لیں گے بابی جی سبزی لینے کے لئے یہاں سے گوشت لے لیا ہے سبزی لیں گے تو مقدس کا دودھ نہیں ہے دودھ لینا ہے دودھ لیں گے کچھ سیب کچھ مالٹے کیونکہ دو دن تو پھر جو ہے نا ادھر ہسپٹل میں رہنا ہے ابو کے ساتھ تو یہاں سے پھر میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ سمان وغیرہ دو دن کا اکٹھا لے لیں کیونکہ پھر یہاں پہ جلے کوئی نہیں آئے گا تو آج بارش ہوئی ہے موسم بہت ہی اچھا ہے بادل بنے ہوئے ہیں تو بھائی یہ کچھ ٹماتر دے دیں فرش کچھ مالٹے دے دیں سیب دے دیں یہ خربوزے بھی دے دیں سب کچھ دے دیں پیارے بھئی تھوڑا تھوڑا آج بھئی شباز جو ہے نا یہ آج لائٹ نہیں بیلٹ ٹوٹ گیا بیلٹ ٹوٹ گیا وہی میں کہوں ہاتھ سے آج گھاس کاٹ رہا ہے خیر ہے تو موسم آج بہت اچھا بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے جانوروں کو جلدی گھاس جا رہے ہیں کیونکہ شباز بھائی نے بھی میرے ساتھ جانا ہے ہسپٹل اور میں آیا ہوں اس کے پاس میں نے کہا بھائی جان آپ نے میرے ساتھ جانا ہے تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی ویڈیو شیئر کریں گے لیکن ابھی فیل واکس جو ہے نا تیاری کر رہے ہیں آپ ناشتہ وغیرہ کر لو جمعہ کا ٹائم ہے جمعہ بھی پڑھ لو ڈیڑھ بجے ویسے تو دو بجے جمعہ ہو جاتا ہے اور ہم نے جمعہ کے بعد فوراں نکلنا ہے انشاءاللہ تین ساڑھا تین مجھے پہنچ جائیں گے ہاں بس یہی ٹائم ہونا چاہیے میں نے اسے ایک آئلوے ہو جائے ۔ میں نے اسے لاکھٹو کچھ دیا کو چکلے کا خاص بھیены اندار ہے بنائی ہے تو اب اس میں لکی ڈالی ہے میں نے کہا آج جلو اور سکتا ہے کہ روٹے لگ جائے نہ لگی پھر اس کو توڑ دی گی پھر میں نے لگا نہیں دی گیا تو بارش پر موسم جائے پھر تو بارش ابھی بھی آئی ہے اور جو انہوں نے آج ابو جی کا اپریشن ہے تو ابو جی آج جا رہے سیاری کر لیے کار بھی آگے جائے ابھی یہاں سے جا رہے ہیں کیونکہ مکمل ٹیسٹ ہو گئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ آج اپریشن کرنا ہے اور سمان وغیرہ سارا جو ہے نا کلے کی نگیت پر نقلی اپریٹ ہو جاتا ہے اس وجہ شاید سارا سمان لے لیا ہے ابھی جا رہے ہیں تو جی ابھی جو انا گاڑی کو باہر نکالتے ہیں کیونکہ سمان جو انا اسی میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے پھر اپنا کیا رکھنا ہے آپ نے بھی اپنا کیا رکھنا ہے آہ اللہ تعال کرے گا پریشان ہوں انشاءاللہ سب ٹھیک ہاں ٹھیک ہے اوکے انشاءاللہ پھر دو دن بعد ملاقات ہو گئے ہیں ہاں اوکے اوکے پھر اوکے جی اللہ حافظ ابھی ہسپیٹل پہنچائے ہیں اور ایڈمیشن ہو چکا ہے تقریباً رات کو اپریٹ ہوگا تو میں نے کہا اپنے بہن بھائیوں سے ویڈیو شیئر کر لوں باہر کا محول بھی آپ کو دیکھتے ہیں یہ ہسپیٹل ہے اس کی بیلڈنگ ہے یہاں پہ انہوں نے ریکمنٹ کی ہے تو ڈاکٹر کو ابھی آنے میں دیر ہے ساتھ میں ایک میڈیکل سٹور بھی ہے تو انشاءاللہ پھر جو ہے نا ویڈیو کو جہیں اینڈ کر رہا ہوں آپ بہن بھائیوں سے صرف ایک گزارش کرنی ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے تینکیو ویری مچ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ نے میرے بابا کے لئے دعا کرنے اللہ حافظ